دلی ممبئی ایکسپریس وے دنیا میں نمبر ون ہوگا یہ نیا گرین فیلڈ ایکسپریس وے دنیا کا سب سے شاندار اور اول بھی ہوگا راجستان کے ساتھ جلوں سے گزرتے ہوئے دلی ممبئی کو آپس میں جوڑے گا راجستان میں بن رہے ایکسپریس وے نے رفتار پکڑ لی ہے یہاں کا ایکسپریس وے تین سو چونتر کلومیٹر لمبا ہے اس پر اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کا خرش کا انوان ہے یہی نہیں فیوچر میں الیکٹرونک بسیں اور ٹرک چلانے کی بھی پلاننگ ہے اس سے آب و ہوا بھی صاف رہے گی پتا دیں کہ کیندرے منتری نتن گڑگری نے راجستان کا دورہ کیا اور یہاں سے گزر رہے دلی ممبئی ایکسپریس وے پر روڈ سرکشہ اور مجبوطی کے مانکوں کو کشل جہوری کے طرح پرخا اور وکاسک کاریوں کی جانکاری لی کیندرے سرکار کی اہم اور خاص یوزنا ہے دلی ممبئی ایکسپریس ہائیوے ایسا دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے لمبی ایکسپریس ہائیوے ہے دو سال بعد جب یہ دیش کو سمرپیت ہوگی تو دلی سے ممبئی کی دوری بارہ گھنٹے میں ہی پوری ہوگی یہی نہیں دلی سے جائپور کا سفر تین گھنٹے میں ہی پورا ہو جائے گا ایسے میں دیش کے چھے راجوں اور راہستان کے ساتھ جلوں کو جوڑنے والا یہ ایکسپریس ہائیوے اب پویتر رفتار پکڑ چکا ہے آگے بڑھتا راہستان میں آج ہم جانیں گے دلی ممبئی ایکسپریس ہائیوے کی تمام کئی خوبیاں تو شروع کرتے ہیں آگے بڑھتا راہستان کا یہ سفر دنیا میں نمبر ون ڈلی ممبئی ایکسپریس وے بھارت میں وشو کا سب سے بڑا ایکسپریس وے ڈلی ممبئی ایکسپریس وے کا نرمان جاری قریب تیرہ سو پچاس کلومیٹر کا ہے ایکسپریس وے جنوری دو ہزار تیس میں بند کر تیار ہوگا ایکسپریس وے پردیش کے ساتھ زلوں سے گزر رہا ہے ایکسپریس وے گھٹ جائیں گی دوریاں اور بچے گا وقت ادیوگ اور کاروبار میں ہوگا اضافہ دنیا کا نمبر ایک ہوگا دلی ممبئی ایکسپریس وے بھارت میں بن رہا یہ ایکسپریس وے وشو میں سب سے بڑا ہوگا قریب تیرہ سو پچاس کلومیٹر لنبائی کا ایکسپریس وے جنوری دو ہزار تیس میں بن کر تیار ہوگا اس کے بننے سے دیش کی رازدھانی اور آرثک ننگری ممبئی آپس میں جڑے کی اس ایکسپریس وے کی لمبائی دلی انسیار میں ایکسپریس وے دلی انسیار میں ایک سو سیتیس کلومیٹر گجرات میں سب سے ادھیک چار سو تیس کلومیٹر مہراشت میں سب سے کم ایک سو اکتر کلومیٹر ہوگی راجستان میں یہ تین سو چوہتر کلومیٹر اور مدھی پردیش میں دو سو پیتالیس کلومیٹر اس کے دونوں اور اوڈیوگی کوریڈور بنانے کی بھی جوج نہ ہے راجستان کے ساتھ زلوں سے گجرے گا ایکسپریس وے الور بھارتپور دوسا سوائی مادوپور ٹاک بوندی اور کوٹا ہے شامل دوسا میں یہ آگرہ جیپور ہائیوے سے جڑے گا بڑے پرمان پر اچھے بہاو سے جمین کے ریٹ دیئے تو ایک طرف یہ ہائیوے یہ بھارت کے پرگتیوں اور وکاس کا ہائیوے ہے ایکالوجی اور انوارمنٹ کے لیے یہ کم سے کم کوروڑوں لیٹر بلین لیٹر پیٹرول ڈیزل کی بچت کرے گا ڈلی اور مومبائی سے جانے کے لیے کار سے 48 آور لگتے تھے اب لوگ 12 گھنٹے میں جائیں گے اور ایک ٹرک جو 48 گھنٹے میں جاتا تھا وہ ابھی 18 سے 20 گھنٹے میں جائے گا تو ہمارا اُدھیوک ویمپار بڑے گا لوجسٹک کم ہوگی جائپور رنگ روڈ سے جوڑنے کے لیے بنای جائے گی رسپر روڈ راجستان میں NH 148 میں ٹنل انڈرگراؤنڈ روڈ کی بھی ہے پلاننگ ڈلی سے جائپور کی دوری ہوگی قریب 3 گھنٹے ڈلی مومبائی ایکسپریس ویر راجستان کے ساتھ زلو الور بھراتپور دوسا سوائی مادوپور ٹنک بوندی اور کوٹا زلے سے ہو کر گزرے گا دوسا میں یہ آگرہ جائپور ہائیوے سے جڑے گا تو وہیں جائپور رنگ روڈ سے جوڑنے کے لیے ایک اسپر روڈ بھی بنای جانی ہے راجستان میں NH 148 میں ٹنل اور انڈرگراؤنڈ روڈ بنانے کی بھی پلاننگ ہے سڑک پریون منترالے اور ویبھاک کی بنائی یوجرہ میں ڈلی سے جائپور کی دوری قریر 3 گھنٹے میں ڈلی سے چندگڑ 2 گھنٹے ڈلی سے امرید سر 4 گھنٹے اور ڈلی سے کٹرا کی دوری صرف 6 گھنٹے میں تیہ ہوگی دیش میں اچھی سڑکوں اور دوسری بہتر دھاچا گت سوویدھاؤں کے لیے لوگوں کو بھکتان کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ایکسپریس بے سے عبارت لکھی جائے گی روزگار بڑھے گا اور راجس میں بھی ازافہ ہوگا کیندری سڑک پریون منتری نے کسانوں سے بھی اپیل کی اور کہا کہ اپنی زمین نہ بیچیں ایسا کچھ کریں کہ ادھک سے ادھک لاب مل سکے ورل کا پہلا ایسا ایک بڑا ایکسپریس آئیو ہے ہمارے دیش میں دیمان ہو رہا ہے جو ممبئی اور ڈلی دو مہانگرو کو جوڑنے والا ہے اس آئیوے کے نیرمان میں ٹوٹل 1380 کلومیٹر اس کی لینک ہے اور اس میں ابھی اور آگے کام ہونے والا ہے کیونکہ وصی ورار کے بعد ایک روک جو ہے وہ چین پٹی جائے گا اور دوسرا ہم نریمن پوائنٹ تک لے جانے کے لیے اس کی یوجنا بنا رہے تو سوابہ اکرپ سے اس میں جہاں نریمن پوائنٹ ہے ممبئی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ڈلی میں ہماری ڈلی کی پارلمینٹ ہاؤس اور راشتر پتی بھون تک اس پرکار سے ہمارا ایک سپلہ ہے جو یہ ہائیوے جوڑنے کا کام کرنے والا ہے اس ہائیوے میں 1200 کلومیٹر کے ورک اوارڈ ہوئے ہیں اور جیسے ابھی آپ کو بتا گیا کہ یہ جو سٹریچ ہے دوسہ کے دھناوڑ میں ہے ڈلی ممبئی گرین فیلڈ ہائیوے نرمانہ دھین ایکسپریس وے کے کاریوں کا کیا نریخشن ڈلی دوسہ تک 274 کلومیٹر کا کام 2022 تک ہوگا پورا دوسہ سوائی مادوپور ٹاک بوندی کوٹا سے ہوتا ہوا نکلے گا ایکسپریس وے بھوشی میں ایتھنال سے چلائے جائیں گے واہن کنڈری سڑک پریون ایوام راجمارک منتری نتین گٹکری نے دوسہ کے دھناوڑ میں ڈلی ممبئی گرین فیلڈ ہائیوے کو پرخا گٹکری نے نرمانہ دھین ایکسپریس وے کے کاریوں کا نریخشن کیا اور اس کے لیے راجی سرکار کوئی ویشیش یوشنہ بنائے تو سڑک منترالے اس کو پورا سہیوگ کرے گا سال 2013-24 تک راجستان میں 30,000 کروڑ روپے کی لاغت سے لگ بھگ 5,000 کلومیٹر کی سڑک پری یوشنہ کو پورا کیا جانا ہے ڈلی سے دوسہ تک 274 کلومیٹر کا کام سال 2022 تک پورا کر لیا جائے گا یہ ہائیوے دوسہ سوائی مادو پر ٹاک بوندی کوٹا سے ہوتا ہوا نکلے گا بھوش کی یوشنہ پر گٹکری کہتے ہیں کہ آگامی دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کا اپیوگ پوری طریقے سے ختم کرنے کی یوشنہ پر گارے کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایتھنول سے واہن چلائے جائیں گے جس سے 60 سے 65 روپے پرتی لٹر کے ایتھنول سے گاڑیاں چل سکیں گی تو اب نشیت روپ سے ہمارے پیٹرول کے بجائے اب ہمارا ایتھنول چلے گا اور میں جلدی کانون بنا رہا ہوں کہ ہماری سکوٹر اور بائک پیٹرول پہ نہیں چلے گی تو 110 روپے کے پیٹرول کے بجائے میں 65 روپے لٹر کا ایتھنول پر 100% آپ کی گاڑیاں آٹو رکشہ چلے گی آپ کی بچت بھی ہوگی اور پردوشن بھی کم ہوگا ایلیکٹریک گرین ہیڈروڈن پر بھی ہم کام کر رہے آنے والے سمیہ میں اس دیش کے کسانوں کو بھی سمرد بنانا ہے اور پردوشن کو بھی کم کرنا ہے ایئر پولوشن واتر پولوشن اور سونڈ پولوشن تینوں کو بھی کم کرنے کا ہم نے سنکلپ کیا ہے آپ سب کی سیوگ سے ہم نشیت روپ سے اسے میں اسے سوی ہوں گے اور روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے تو ابھی ہم نے بلیک سپورٹ بھی دھونڈے راجستان میں بھی کافی صدارے ہیں تاکہ روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کی مرکتیو نہ ہوں پھر سے ایک بار میں آپ کو بہت 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 دہائی دیتا ہوں کانٹریکٹر نے کام اچھے کرنے چاہیے ہم نے کسی سے پائسہ نہیں لیا لکشمی درشن نہیں لیا اب تیز ہون سے بھی ملے گی مکتی وادی یندر جیسے ہارمونیم بانسوری آدھی کی دھون لگائی جائیں گی جنتہ کے ساتھ جانوروں اور پکشیوں کو نہیں ہوگی دکھ کر ایکسپریس وے مکندرہ رن تھمبور سے ہو کر گزر رہا ہے ونی جیو کے لیے بنایا جائے گا سائلنٹ کوریڈور بھوشی میں آٹ لین کا ایکسپریس وے ہوگا بارہ لائن کھا بھوشی میں الیکٹرک ہائیوے بنانے کی بھی ہے پلاننگ ٹرینوں کی ترج پر چلیں گی الیکٹرک بسیں اور ٹرک کیندری منتری نتنگٹکری کے نسار اب تیج ہون سے بھی مکتی ملنے جا رہی ہے اس کے لیے آگامی دنوں میں واہنوں کے لیے ہون وادی یندروں جیسے ہارمونیم باسوری آدھی دھن کے لگائے جائیں گے اس سے آم جنتہ کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پکشیوں کو بھی دکت نہیں ہوگی یہ ایکسپریس وے مکندرہ اور رن تھمبور سے ہو کر بھی گزر رہا ہے ایسے میں ونی جیووں کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اس کے لیے سائلنٹ کوریڈور لائی جا رہا ہے اور اسی کڑی میں فلال یہ ایکسپریس وے آٹھ لین کا ہے لیکن آگامی دنوں میں اسے 12 لائن کا کیا جا سکتا ہے گٹکری کی منشہ ہے کہ دیش میں ایک ہائیوے ایسا ہو جو الیکٹرک ہو ایسے میں ایک ہائیوے کو بھوش میں الیکٹرک ہائیوے بنایا جائے گا اس سے ٹرینوں کی ترچ پر ہی ٹرک اور بسے بھی چل سکیں گی تو ایک طرف یہ ہائیوے یہ بھارت کے پرگتی اور وکاس کا ہائیوے ہے ecology and environment کے لیے یہ کم سے کم کروڑو لیٹر بلین لیٹر پیٹرول ڈیزل کی بچت کرے گا ڈلی اور مومبائی سے جانے کے لئے کار سے 48 آور لگ جیتے ہے ایکسپریس وے اس کے حصے کو elevated corridor کی طرح بنا کر نکال جائے گا اس سے سینچوری میں رہنے والے جیو جنتوں کو نہیں ہوگی کوئی پریشانی NH 148 کی راجستان میں ہے 374 km کی لمبائی ایکسپریس وے کے نرمان میں کل خرچ آئے 18,000 کروڑ سوائی مادوپور میں پریعتن اور آدھیک وکس ہوگا ڈلی سے سوائی مادوپور کا سفر بھی 3 گھنٹے میں ہوگا پورا نتنگ گٹکری دوسہ سے روانہ ہو کر سوائی مادوپور بھوندی کے بیج بیشن پورا پھانچے اور پروجیکٹ کی جانکاری لی ان کی مانے تو رن تھمبور اور مکندرہ ہل ٹائگر ریزرف سے نکلنے والے ایکسپریس وے کے حصے کو ایک ایلیویٹیڈ کوریڈور کی طرح بنا کر نکالا جائے گا جس سے سینچوری میں رہنے والے جیو جنتوں کو کوئی پریشانی نہ ہو NH 148 کی راجستان میں 374 کلومیٹر کی لمبائی ہوگی جو کی بھرکپور الور دوسہ سوائی مادوپور ٹوپ کوٹا اور بوندی ہو کر گزرے گا جس میں ٹنل اور انڈرگراؤن ڈرو بھی بنیں گے راجستان میں بن رہے ایکسپریس وے کے نرمان میں کل 18,000 کروڑ کی لاغت آنی ہے اس کے بننے سوائی مادوپور میں پریتن اور ادھیک وکس ہو سکے گا ساتھ دلی سے سوائی مادوپور تک کا سفر مہج تین گھنٹے میں پورا ہو سکے گا اس دوران کینڈری منتری نے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا کی اور سے بنائے ہائیوے کے موڈل اور پکچر گیلری کا بھی اولوکن کیا دلی سے جائپور کا سفر اب تین گھنٹے میں پورا ہونے والا ہے ویبھاگ نے سوہنا ایلیویٹڈ روڈ کے لیے 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اس سے یاتریوں کا ایک گھنٹے سے ادھک سمیں بچے گا یہ ایکسپریس وی صرف زیادہ سپیڈ والے واہنوں کے لیے ہے اور کوئی بھی 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یاترہ کر سکتا ہے اسی لیے جائپور آگے بڑھتا رائیستان میں آپ نے دیکھا دلی موبئی ایکسپریس وی کا خاص سفر اور دیکھا اس میں کیا کیا ہے خوبیاں اور کیا کیا خاص بات نہیں جب یہ بن کر تیار ہو جائے گا تو آٹ لین کا یہ موبئی ایکسپریس وی وکاس کی نئی رہا کھولے گا اور اسے کہا جائے گا وکاس کا ایکسپریس وی اس کے بننے سے رائیستان کے ساتھ جلوں میں بیعپار اور روزگار بڑھے گا دیوگ اور بیعپار کو نئے پانک لگیں گے دوریا بھی گھٹے گی اور وقت بھی بچے گا ایسے میں رائیستان کے لیے دنیا کی یہ نئی رہا میل کا پتھر ثابت ہوگی کمرا پرسن یش ماتھر کے ساتھ دینے سویتا ایون ٹی وی نیوز جائپور آنے والے دو سال میں جب دلی مومبئی ایکسپریس سوی بن کر دیار ہو جائے گا تب یہ میل کا پتھر ثابت ہوگا ہریانہ راجستان اور مدھی پردیش میں ہوائی سروی کرنے کے بعد نتن گھٹکری نے نھ کو کام میں تیزی لانے اور اس کا کام سمی سیمہ میں پورا کرنے کے نردیش دیئے امید کرتے ہیں وکاس کی سکت تصویریں آپ کو پسند آئی ہوں گی آگے بھرتا راجستان میں پرگتی کی کچھ اور ایسی نئی خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت نمشکار